دعوت اسلامی کا کام آپ نے دیکھا نا کتنا بڑا کام ایک سو پچھتر ملکوں کے ہزاروں شہروں میں ایک ملک ہے ہنڈیا ہندوستان اکیلے ملک کے اندر دعوت اسلامی کے پانچ سو سے زیادہ ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں تو ایک سو پچھتر ملکوں کے کتنے شہروں میں کام ہوگا ہزاروں ہزار شہروں میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے اب ایک تو ملک بتا دیئے شعبہ جات اسی سے زیادہ شعبہ جات ہے اس کا کبھی سوچا ہم نے کہ اتنا بڑا نیٹور چلانے کے لیے دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہوگا آپ چھوٹی سے دکان چلاتے ہیں اپنا بجٹ بناتے ہیں ایک فیملی ہوتی ہے اس کا خرچہ آپ بناتے ہیں جو کروڑوں کی فیملی ہو اس کے کتنے اخراجات ہوں ایک شعبہ آپ نے دیکھا جامعہ تل مدینہ جس میں بچے درس نظامی کرتے ہیں عالم بنتے ہیں عالم کورس کرتے ہیں دعوت اسلامی کے پاکستان میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملاکے کم و بیش دو سو جامعات ہیں جس کے اندر بارہ سے پندرہ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں اس ایک ڈپارٹمنٹ کو یاد رکھنا اسی سے زیادہ شعبے ہیں اس ایک شعبے کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے کم و بیش اٹھارہ کروڑ اوپے کے اخراجات ہیں سال کے اٹھارہ کروڑ اوپے دوسرا شعبہ ہے مدرست المدینہ چھوٹے چھوٹے مدنی مننے مدنی مننیاں پاکستان میں کم و بیش اسی ہزار مدنی مننے اور مدنی مننیاں قرآن پاک کی مفتعلی محاصل کر رہے ہیں فقط اس سال کی کارکردگی یہ ہے کہ اس سال دعوت اسلامی کے ان مدارش سے ساڑھے تین ہزار بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا تو اس مدرسے کے شعبے کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے کم و بیش سالانہ سترہ کروڑ روپے اخراجات ہیں دو شعبے ہوئے ہیں سارے شعبے گنواوں گا تو رات چلی جائے گی آپ کی تیسرا شعبہ فقط تیسرا ہی شعبہ بتاؤں گا وہ شعبہ جس نے گھر گھر میں دھوم مچائی ہے کون سا شعبہ ہے کون سا شعبہ ہے کون کون دیکھتے ہیں مدنی چینل میں ساری دیکھتے ہیں سب کو اچھا بھی لگتا ہے لیکن فری میں دیکھتے ہیں پتہ ہے مدنی چینل چلانے کا خرچہ کتنا ہے مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی آپ نے نہیں دیکھی نا میڈیا کی تاریخ کا without ایڈورٹائزمنٹ hundred percent one and only religious channel in the world دنیا کا واحد چینل ہے جو سو فیصد شرعی ہے کوئی میڈیا کوئی اس میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے کوئی عورت نہیں ہے بے پردہ کوئی میوزک نہیں ہے وہ آپ کا مدنی چینل ہے اور مدنی چینل اس وقت ہم دنیا کی چھ سیٹل لائٹس کے ذریعے آنئر کر رہے ہیں اور مدنی چینل کا کموں بیش خرچہ روزانہ دس لاکھ روپے روز کا کتنا ہے مہینے کے کتنے ہو گئے تین کروڑ روپے اور سال کے کتنے ہو گئے چھتیس کروڑ روپے ماشاءاللہ تاجر بیٹھیں جلدی ہلدی حساب کر لیتے ہیں تو اب تین شعبے بتائیں میں نے ٹھیک ہے جناب تقریباً ساٹھ ستر کروڑ کا حساب تو میں نے آپ کو تین شعبوں میں دے دیا ہے دعوت اسلامی کے اسی شعبے ہیں اس تنظیم کو کس قدر آپ کی مدد کی حاجت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کا پیسہ آپ کی مدد کسی ایک کو مسلمان کرنے میں کام آگئی شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا ہماری رقم سے کوئی ایک عالم دین بن گیا تو اب آپ سوچئے آپ کی زکاة آپ کے عطیات آپ کا ڈونیشن آپ کا سپورٹ یہ آپ کی دعوت اسلامی کو چاہیے جو یہاں تاجر بیٹھے ہیں جو پیچھے اسلامی بیٹھے ہیں آپ سب سے میں گزارش کروں گا آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم خود بھی دعوت اسلامی کے ساتھ فائننشل سپورٹ کریں گے اپنے عطیات بھی دیں گے اور دعوت اسلامی کے لئے عطیات جمع بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ عملی مورلی فائننشلی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فائننشل صدقات واجبہ انزاکات بینک نیم مصبی اکاونٹ ٹائٹل دعوت اسلامی اکاونٹ نمبر 03885514411000260 برانچ خلالت مارکت برانچ کراچی پاکستان برانچ کوڈ 0063 Swift code M-U-C-B-P-K-K-A For donation صدقات نافلہ Bank name MCB Account title دعوت اسلامی Account number 03888 84153100 0263 برانچ کراچی پاکستان برانچ کوڈ 0063 Swift کوڈ M-U-C-B-P-K-K-A